مدھے پردیش چناؤوی سرگرمی کے بیچ مدھے پردیش بھاچپا میں ایک اور بطلاب ہٹائے گا اندار اور جبلپور گرامین کے چلائے تھیکش پور بیدھائی گوپی کرشنے نیبا اندار تو اوم پرکاش پٹین کو جبلپور گرامین کی کمان ایک تا یادرہ ریکر کٹنی پہنچے پور مکھی منتری دکوجہ سنگھ کا سی ایم شیو راج پر نشانہ کہا میری شاسنکار کی نیتیوں کا فائدہ اٹھا رہے شیو راج مت کہیں ہم نے دیا بیمارو راج چھے مدھے پردیش نائے او ایس میں بڑا بدلاب بغیر پرکشن دیئے ہی پاس کرا دیئے گئے دو ہزار سے زیادہ سٹورنٹس ریجنل سینٹر کے ڈائریکٹر سمیت بارہ لوگوں کا ٹرانسور اور آج سے دو دیوہ سی گوالیت دورے پر رہیں گے مکھی نیرواز چنائیوک تے اوپی راوت ویدھان سبا چناف تیاریوں کی لیں گے سمکشہ بیٹھا مدھے پردیش کی شیوراز سرکار یوباؤں کو روزکار سے چھوڑنے کے لیے پردیش بھر میں سوروزکار میلے کا ایوچن کرنے چاہ رہی ہے جس میں دو لاکھ اسی ہزار 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 دیا جائے گا اس دوران بودھنی میں ایوجت ہونے والے میلے میں مکھی منتری شیوراز سنگھ چہان بھاک لیں گے پردیش کے سب ہی چلوں میں اسی طرح سوروزکار میلے ایوجت کیے جائیں گے جلستری سوروزکار میلے میں ویدھان سبھاتھیش اور منتری پرشت کے صدر سے شامل ہوں گے سوروزکار میلے میں پردیش کے دو لاکھ اسی ہزار بیروزکاروں کو روزکار سوروزکار سے چھوڑا جائے گا میلے میں آئی کمپنیاں ایک لاکھ چوبیس ہزار یوباؤں کو لیٹر آف انٹنٹ دے کی اسی کے ساتھ پردیش کی ویبھنے سوروزکار یوجناوں میں ساٹھ ہزار ہزار ہزارہیوں اور ویدھان منتری مدرہ یوجنا میں ایک لاکھ ہدرہائیوں کو لون کے سویکرتی پتھر وطریت کیے جائیں گے وہیں سرکار کو روزگار میلے کو پردیش کانگریس ستھے شکمالات نے یواؤں کے ساتھ دھوکہ بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ جناوی سال میں سرکار یواؤں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بیتے چودہ سالوں میں شیورا سرکار نے صرف نام ماتر کے لوگوں کو ہی روزگار دیا ہے اور اب بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار فیل رہی اور اسی کا کارن رہا کہ بڑی سنکھے میں پردیش کی یواؤں مہتیا کر رہے ہیں اور اب جب چناف پاس ہے تو وہ روزگار کے نام پر چھوٹے سپنے دکھا کر ایک بار پھر گمراہ کرنے میں لگ گئی ہے ایک تا یاترہ لیکر کٹنی پہنچے مدھپردیش کے پور مکہ منتری دکوجہ سنگھ نے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان پر نشانہ سا تھا انہوں نے کہا کہ بشلی میں فائدہ ہی دینا تھا تو دوہزار تیرہ سے لاگوں کر دیتے فائدہ تو ملتا گریبوں کو ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ یدی مانداری سے گریبوں کے پکش میں ہیں تو دوہزار چار سے دوہزار اٹھارہ تک کا بل ماف کیوں نہیں کرتے پور مکہ منتری دکوجہ سنگھ نے سمن ہوئے ایک تا یاترہ میں شکروبار کو پورا دن کارے کرتاؤں کے ساتھ بتایا کئی بندیوں پر ان سے چرچہ کی اور آغامی چناف کے لیے کمر کسنے کا بھان کی دکوجہ نے کہا کہ شیورا سنگھ بار بار میرے کارے کال کی نیتیوں کو خراب بتاتے ہیں ہم نے پوچھا کون سی نیتی خراب تھی تو آج تک انہوں نے جواب نہیں دیا کیول کہتے ہیں کہ دکوجہ سنگھ کے کارے کال میں مدھے پردیش پر چھڑ گیا تھا لیکن فائدہ ان نیتیوں کا اٹھا رہے ہیں سبھاوک ہے جب پودھا لگایا جاتا ہے تو فل دوسرے کھاتے ہیں اس سمیہ بنیادی طور پر ہم نے جو نڈنے لیے تھے چاہے سڑک ہو بجلی ہو یا پانی ہو اس کا لاب بعد میں انہیں ملا ہے سی ایم شیورا سنگھ چہان راجدھانی بھوپال میں ان سب ہی سرکاری افسر اور کرمچاریوں کو سمانت کیا جنہوں نے ریپسٹ کو ریکارڈ سمیہ میں فانسی کے سزدلوانے اپنی ذمہ داری بخو بھی نبھائی ہیں ان لوگوں میں پولیس ایف ایس ایل اور سرکاری وکیل بھی شامل تھے سی ایم ہاؤس میں سمان سمہارو کا ایوچن کیا گیا اس میں آٹھ جلو کے قریب ستر پولیس ادھیکاری کرمچاری اور سرکاری وکیل شامل ہوئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بچیوں سے ریپ کرنے والے درندوں کو ریکارڈ سمیہ میں پکڑا عدالت تک معاملہ پہنچایا اور سمیہ پر جانچ ریپورٹ پیش کی ان سب کے ذمہ داری اور جواب داری کے کارن ریپ کے آروپیوں پر دوش ثابت ہوا اور عدالت نے انہیں فانسی کی سزا سنائی مکم انتری شیوراز سنگھ چہان نے ان سب کے ذمہ دارانہ روئیے کی سلحانہ کی ہے انہوں نے کہا درندوں کے لیے کوئی مانو ادھیکار نہیں ہے آگامی ویدانزبہ چناف سے پہلے بی جے پی میں فیر بدل کا سلسلہ چاری ہے شکروار شاہ میں ان دور بی جے پی کے جلہ ادھیکش بدل دیے گئے ہیں کیلاش شرما کو جلہ ادھیکش بس سے ہٹا کر پورویدھائی گوپی کرشن نیما کو جلہ ادھیکش بنایا گیا ہے ساتھی جبلپور گرامین جلہ ادھیکش کو بھی بدل دیا گیا ہے اور اوپرکاش پٹیل کو گرامین جلہ ادھیکش نیوکت کیا گیا ہے اس سے پہلے بی جے پی نے دیواز جین سمیت پانچ جلو کے ادھیکش بدلے تھے مدی پردیش میں ستہ پانے کی جگت میں لگی کانگریس ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کانگریس پردیش میں ہر بندوں کو ادھیان میں رکھ کر اپنا چنافی کیمپین چلا رہی ہے ایک طرف تو وہ جنتہ کے بیچ سرکار کی کمیاں جا کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف جنتہ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کانگریس کے سرکار آنے پر ان کے لیے کیا کیا یوجنائیں لائی جائیں گی پارٹی نے اس چناف میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جنتہ کے سامنے گھوشنا پتر نہیں بلکہ وچن پتر لے کر جائے گی مانا جا رہا ہے کہ وچن پتر مدھے پردیش کو کیندر میں رکھ کر بنایا جا رہا ہے پندرہ اگز تک اس پر مینیفیسٹو تیار کر لیا جائے گا جس کے بعد چرچا کر اس وچن پتر کو راہل گاندھی کو سوپا جائے گا اور ان کی ہری چھنٹی ملنے کے بعد اسے جنتہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس پتر کو سنبھاگ اور جلستر پر تین چڑھنوں میں لائے جائے گا جس میں کسان روزکار مہلے سرکشا اور کرمچاری جیسے مدھے مکھے رہیں گے خادم انچی امرکاش دروے ریوہ پہنچے جہاں پر انہوں نے ادھیکاریوں کو چم کر فٹکار لگائی دراصل خادم ویترن کی ویباستہ بے پٹری دیکھ وہ تیش میں آگئے اور انہوں نے کنٹرولر کی چم کر کلاس لگائے جس کے بعد کنٹرولر بالیندری شکل نین سے جاگر انہوں نے سبھی سیلسمن کو بیٹھک کیلئی بلایا بیٹھک منہوں نے سبھی سیلسمن کو سمیہ سے دکان کھولنے راشن کا ویترن مشین سے کرنے کے ساتھ ہی ویترن نہیں کرنے والے سنستان کے خلاف قڑی کاروائی کے نردیش دی مکہ نرواجن آیوکت اوپی راوت آج سے دو دیورسی گوالیئر دورے پر ہیں وہ گوالیئر میں ویدھان سبح چناف تیاریوں کی سمکشہ بیٹھک لیں گے اگلے دن پانچ اگس کو راوت لکشمی بائی نیشنل انسٹیوٹ آف فیزیکل ایڈوکیشن میں آئیو جد سیمینار میں بھاگ لیں گے مکہ نرواجن آیوکت راوت اسی دن دوپیر تین بجے دلی کے لیے روانہ ہوں گے راجگرد کی بیعورہ خریدی کیندر میں تین مہینے پہلے خریدی گئی اوپچ کو لٹانے سے ناراض کسانوں نے ہنگامہ شروع کر دیا کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ تین مہینے سے فصل کی بھکتان کا انتظار کر رہے ہیں اور اب انہیں پیسے دینے کی بجائے ان کی اپرچ لٹائی جا رہی ہے اس دوران ان کے ساتھ پورویدھائک پوروشتم داگی بھی موجود رہے باج پر سرکار پر بھاونتر کے ذریعے کسانوں کو تھگنے کا روپ لگاتے ہو انہوں نے کہا کہ اگر جلد سے جلد کسانوں کی سمسیاؤں کا نراکرن نہیں کیا گیا تو کانگریس آندولن کرے گی کسی نے سچ ہی کہا ہے کرمی سچا دھرم ہے جی ہاں ان دور کے رہنے والے راتے شام سابو نے ایسے کلیوگی دور میں ایک ایسی مثال پیش کی ہے جس کے بارے میں شاید ہم اور آپ سوچتے بھی نہ ہو ستتر سال کے راتے شام سابو قریب بارہ ورشوں سے ایموہ اسپتال میں رہ کر مریضوں کی سیوہ کر رہے ہیں سیوہ کے روپ میں وہ ہر روز مریض اور ان کے پریجنوں کو مفت میں دودھ باٹتے ہیں اتنا ہی نہیں سابو دوا سے لے کر مہنگ انجیکشن آپریشن یہاں تک کی جنم لینے والے بچوں سے لے کر دہا سنسکار تک میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں دراصل بھوپال کی بی اچیئر میں 38 سال تک مینجر کے پت پر کارے کرنے کے بعد ایک دن اچانک جب وہ کسی کام سے بھوپال کے حمیدی اسپتال پہنچے تو وہاں سابو نے مریض اور ان کے ساتھ آئے پریجنوں کو پریشان ہوتا دیکھا اور اسی وقت انہوں نے مریضوں کی سیوہ کرنے کا پرنڈ لے لیا 48 سال تک بھوپال میں رہتے ہوئے انہوں نے حمیدی اسپتال کے مریضوں کو دودھ وطرید کیا اور جب سابو ان دور آئے تو یہاں کے ایم وائی اسپتال میں بھی مریض اور ان کے پریجنوں کو دودھ باتنا شروع کر دیا بتا دے کہ کچھ سالوں پہلے جب ان کے چھوٹے بھائی کو پیلیا ہو گیا تھا تب ان کے پاس دوہ خریدنے کے تک پیسے نہیں تھے جس کے چلتے ان کے بھائی کی موت ہو گئی تھی بس ایک وہی پل تھا جب انہوں نے یہ تائے کر لیا کہ سیوہ نمرتی کے بعد وہ اپنا پورا چیون لوگوں کی سیوہ میں لگا دیں گے ہم لوگوں کو ایڈوانس لے کے جمع کر جائے جائے کر کے دے دیں گے اس کے لئے ہم لوگوں نے یہاں پر ڈائیپر کا بھی چالوں کیا ڈائیپر جو نا اس وقال کی چیزیں کی نارمالی لوگ بھائی آوائیڈ کر دے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت ساری اس کی بارے میں چیتنا ہے جائے تو اس وشیہ میں بھی ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے یہاں پر سب سٹیٹی ریز میں ہم لوگ ڈائیپر دیتے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر سٹیٹی ریز میں تو ہم لوگ لیٹس مشینیں بھی دیکھیں اب یہ ہم لوگ نے 2 لاکھ رکھ توڑا دیا ہے جو کہ اندور دو وقت میں 2 ڈاکٹوں تاہر ہیں اس کے لئے بھی ہارا مشینیں جل گئی تھی تو اس پر اکار کی بیس بیچے اندر جو سلکھا ہی ہے اس کا لئے کمیہ رہتی ہے یا نہیں کر پاتے مجبوریا رہتی ہیں تو ہم لوگ اس کو بھی دور کرتے ہیں جیسے کہ ابھی آگ لگ گئی تھی بچوں کے بارے میں نوزہ سیشو کے بارے میں تو ستھا اس لائک پر کیا ہم لوگوں کو مرشین لیتی اس طرح سے ہم لوگ جو نا کوشی سے کرتے ہیں کہ مریجوں کی سویدھاؤں کے لیے جتنی بھی چیزیں ان کو مہیا کیا جات کی دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم لوگ یہاں پر ایک اچھی تیم کرتے ہیں کمزم ہندہ بھی اس لوگ ایسے دیووٹیڈ ہیں جو کی اپنی یہاں پر سمجھ دیتے ہیں ایک بارہ تیرہ سال ہم لوگوں کو اس لائن میں ہو گئے تو ایک وشوشنی دا بھی پیدا ہوئی تو دیرے دیرے جیسے جیسے ہم آدھے بڑھتے جا رہے ہیں ہم کو لوگ باگ سائتہ کرنے والے بھی کھر دیتے ہیں سر پر پیڑا ہر سوسائیٹی پر پیڑا ہر سوسائیٹی اس کی شروعات کیسے ہوئی مطلب کیسے آپ لوگوں نے مل میں بچارہ آئے کہ اس طریقے سے میں بھی اچھل بھوپال میں تھا مل میں بھوپال میں بھوپال میں تھا میں بھوپال میں بھوپال میں تھا سائتہ کر کے ایک سوسطہ ہے اس سے ہم جڑے وہاں پر میں نے دیکھا کہ مجھے کام کرنے کی وہ ستنتتہ مہیں ہیں جو کہ میں مجھے چاہیے مطلب پردیش میں بھی اپن گھوٹالے کے بعد ایک اور بڑا گھوٹالہ اچھا کر ہوا ہے ماملہ اچھا کر ہونے کے بعد بھوپال سے دلی تک ہڑکم مچ گیا ہے دلی ست مانف سنسادھان وکاس منترالے نے بھوپال کی ریجنل ڈائریکٹر سمیت بارہ لوگوں کا تبادلہ کر دیا ہے ماملہ سی بی آئے کے پاس بہنچ گیا ہے دیش کے جانے مانے نیشنل انسٹیوٹ آف اوپن سکولنگ میں بغیر پرکشہ دیئے ہی دو ہزار سے ادھیک سٹورنٹس پاس کر دیئے گئے ہیں یہ گھوٹالہ دس وی اور بار وی کی پرکشہ میں ہوا ہے اس پرکشہ میں جو چھاتر بیٹھے ہی نہیں تھے وہ اچھے نمبروں سے پاس کر دیئے گئے سی بی آئے میں ایف آئیر درج کرنے کے بعد بھوپال ست ریجنل سنٹر کے ڈائریکٹر احسار خان سمیت بارہ لوگوں کا تبادلہ کر دیا گیا ہے گھوٹالے میں بیس راجیوں کے چھاتر اور سٹاف شامل ہیں ستروں کے مطابق اس گھوٹالے کو ویابم گھوٹالے کی طرح ہی چوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس گھوٹالے میں بیس راجیوں کے سٹاف اور چھاتر شامل ہیں بارہ لوگوں کا تبادلہ گھوٹالہ جاگر ہونے کے بعد بھوپال ستت نیشن سٹیوٹ آف اوپن سکول کا ریجنل سنٹر کے ڈائریکٹر احسار خان سہد بارہ لوگوں کو پرانسفر کر دیا گیا ہے سیہور کے نصر اللہ گنج کے شاس کی ویوکانند کالج میں پراشارے اور چھاتر نیتری کے بیٹ جم کر ویباد ہوگی ویباد کے بعد کالج پرابندہ نے کالج کے گیٹ پر تالہ چڑ دیا اور دونوں پکش ایس جیم کے پاس اپنی شکایت لے کر پہنچے کالج کے پراشارے کا کہنا ہے کہ چھاتر نیتہ عدیتی یادہ فروزانہ کالج پہنچتی ہے اور کالج کی بیوستہ کے ساتھ پڑھائی بھی پربابت ہو رہی ہے اور جب عدیتی کو زوارے میں سمجھانے کی کوشش کی گئی تو وہ ویباد پر اتر آئی اور انہیں چھاتر نیتاؤں کے ساتھ مل کر جم کر ویباد کیا وہیں عدیتی آدف کا کہنا ہے کہ وہ کالج کی اپا دھیاکش رہ چکی ہیں اس لیے کالج میں پڑھنے والے چھاتر ان کے پاس اپنی سمسیان لے کر آتے ہیں کھٹنا سے پہلے بھی ایک چھاترہ نے اپنی سمسیان کو لے کر وہاں پر بلایا تھا اور جب وہ وہاں پر پہنچی تو پراشارے اور انہیں سٹاف نے ان کے ساتھ در بہوار کیا اتنا ہی نہیں عدیتی نے کالج پربندھن پر آروپ لگایا ہے کہ اس کا موبائل چھین کر اسے بندھک بنا لیا گیا تھا بعد میں ساتھی چھاتروں کے ہستشیپ کے بعد اسے چھڑوایا گیا SDM نے دونوں بکشوں کو سمجھائش دیتے ہوئے ماملے کو شانت کرا دیا ہے بیاورا کے کالی پیر تھانا علاقے میں مہابل پولیس کے پاس پولیس کی ڈال ہنڈرڈ گاڑے در گھٹنا کرسٹ ہو گئے ڈال ہنڈرڈ کی گاڑی سیدھے پول سے نیچے جا کے لیے جس سے گاڑی میں سوار ایک آرک ارکشک کی موت ہو گئی وہیں انیک خائل ہو گئے ہاسا گاڑی کا سٹیرنگ لوگ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے ہاسے میں مرنے والے ارکشک کا نام نرینڈر امڈ ہے حبر ہے کہ ڈال ہنڈرڈ کی جو گاڑی ہاسے کا شکار ہوئی ہے وہ دو دن سے ریٹ سگنل دے رہی تھی لیکن اس سوار کسی نے دھیان نہیں دیا ہاسے کی رات بھی گاڑی نے مشینری چیک اپ کا ریٹ سگنل دیا تھا لیکن روزانہ کی طرح اس پر دھیان نہیں دیا گیا وہیں نرینڈر کی موت سے ان کے گاؤں پپل بے آشرم میں گم کما ہو جایا ہوا ہے گارڈ آف اونر کے بعد نرینڈر کو انتیم ودای دی گئی لوگوں نے نرینڈر کو شہید کا درجال پری جنوں کو ایک کروڑ روپے معافظہ دینے کی مانگ کی ہے مدھر پردیش ہائی کوٹ راجیف گاندھی پرودیوگی کی وشیدیالے بھوپارگ ریسٹار کے خلاب دائریا جنہتی آچکہ نرست کرتے ہوئے کہا کہ پبلک انٹریسٹ نہیں پولٹیکل انٹریسٹ پیٹیشن ہے چیف جیسٹس سے ہیمت گپتہ اور جیسٹس ویجھائے کمار شکلہ کی ڈیویجن بینچ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ سرکاری سیوہ سے سمبھنیت ماملوں میں جنہتی آچکہ پرچلن یوکی نہیں ہے کوٹ نے آچکہ کرتا پر پچاس ہزار روپے کاؤش لگا دی ہے دراصل دمہو جلے کے رہنے والے رتنے شتروویدی نے ہائی کوٹ میں آر جی پی وی کے رجسٹار ایس کے جین کے خلاف بیبھاگی جانچ کو لے کر آچکہ دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایس کے جین کو ستران جنوری دوسر سترہ کو رجسٹار کے پت پر اوید دیروپ سے نیوکت کیا گیا ساتھ ہی آچکہ میں مانگ کی گئی ہے کہ ایس کے جین کو تدکال ہٹا کر ان کے خلاف نشپکش چانچ کی جائے پردیش میں سرکار ہر سال شکشہ کے چھیتر میں کرو روپے کھرچ کرتی ہے بابچوت اس کے ششکوں کے پد لمبے سمیے سے خالی پڑے ہیں جس کا تازہ ادھارن اجین میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں ششکوں کے پد خالی پڑے رہنے کی وجہ سے بچوں کی بھوششے کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آخر کب تک سرکارن کھالی پڑے پدوں کو نیوکت کرتی ہے شکشک کی ہم گھومیتا ہوتی ہے دکھالے کے شکشک ہی دکھالے کے آدھار سن کر جاتے ہیں ان کے ابھاؤں میں شکشن سلسائے چلانہ مشکریلی نا ممکن بھی بڑے بھوم روپ شاڑا لائبری جو شکشہ کے ادھار انگ ہے کیونکہ ایک شکشک کے بینا یہ سب گونڈ ایک شکشک ہی بچوں کے سروانگین وکاس میں اپنا یوگدان دیکھتے ہیں انہیں سکت آگے بڑھنے کی پڑھنا دیتے ہیں شکشک کی ہم گھومیتا ہوتی ہے جو سینج جن کر چندوڑا کے امروڑا میں تحصیل ادھی وقتہ سنگ کی چناف کو لے کر بڑے اصمنجس سے کی ستتھی بن گئی ہے جہاں نیرواچن پرکریہ شروع ہوتے ہی سنگ دو الگ الگ دھڑوں میں بڑھ گیا ہے اور دونوں ہی سنگوں نے الگ الگ کارے کرنی کا نیرورود گٹھن بھی کر لیا ہے سنگ کے دو گروپوں میں بڑھنے سے پہلے نیرواچن ادھیکاری نے 31 جولائی کو ایک پد ایک پرتیاشی کا فارم جمع ہونے سے ادھیکش پد پر ورطمان ادھیکش راجندر نیمہ کے نام کا اعلان کیا تھا تو وہیں سچیف پد کے لیے منیش نیمہ کوشہ ادھیکش کے لیے اجیس اکسینہ اور اپا ادھیکش کے لیے ہری پرسات کٹارے کے نام کا اعلان کیا گیا تھا لیکن گروپار کو پھر سے نیرواچن ادھیکاری والے بار ایسوسییشن سنگ چناف میں ایک ایک فارم جمع ہونے کی کارن ایڈبوکیٹ منیش سراتھے کو ادھیکش پروین خان کو پدھیکش شہد انے پدوں کے لیے نام کا اعلان کیا گیا ہے تنسیل ادھیکش شنگ امروڑا کے دوزار اٹھارا کے چنانوں میں میں سبھی ادھیکش شنانوں کا آباری ہوں کہ انہوں نے مجھے ادھیکش چنان اور سبھی میرے ساتھ کے اپا دیکش شبیق ادادی کاری سے میرا یہی نیویدن ہے کہ آنے والے سمیے میں ہمیں ادھیکش شنانوں کو سننا ہے اور ان کی سمسیانوں کو شن کر کے جو بھی اچھکا اچھت سوادان ہے وہ سوادان ہمیں کرنا ہے اور میں ایک بار دنہ ہے سبھی ہمارے دیوت کا ساتھیوں کا بہت بہت آوار مانتا ہوں اور میں سبھی سینئر سے انہیں ویدن کرنا چاہوں گا کہ بھویش میں آپ کے مارک درسنگ میں ہم آگے چو بھی یہاں پر سمسیان ہیں کٹنی کے تیوری اور بچھوا کے بیچ دل دل بن چکی سڑک کو لے کر دیا گیا کہ ویدھائک کا الٹی میٹم کام کر گیا ہے ویدھائک کے چکہ جام کرنے کی چتاونی کے بعد آخر کار اب اس سڑک کو بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے تیوری اور بچھوا کے بیچ فور لین سڑک کا کام چل رہا ہے اس کے چلتے ہاں سے سڑک بنا رہی کمپنی کے بہانوں کی خاصی آواز آہی ہیں اور بارش کے سمعے کچھی سڑک سے بھاری بہانوں کی گزرنے سے اب اس مارگ کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے جس کے بعد ویدھائک نے کمپنی کے کرمچاریوں کو بارش میں ستھائی مارگ کا نرمان کرنے کیلئے کہا تھا اور شتابنی دی ہے کہ اگر سڑک نرمان نہیں کیا گیا تو وہ چکہ چام کریں گے ویدھائک اس شتابنی کے بعد کمپنی نے اب جر جر ہو چکی اس سڑک کی سدھ لی ہے اور فیلحال اس میں صدھار کارے شروع کرا دیا ہے یہاں سے الانٹی کمپنی نے پہلے مروم مٹی نکالی تھی ان کی گاڑیاں گئیں تھے ساتھ میں اریتا کے جو چوری کے ڈمپر ہیں وہ بھی ہی سے نکلتے ہیں اس کے کارن یہاں کی روڈ بیٹ گئی جو پہلے ٹیکٹر ٹولی کے لائک روڈ تھی اس پہ جبرجس کام ہوا ربا کے باشے ابھی پیسہ آیا تھا پیسے کارنٹ سے لوگوں کی سہمتی نہیں دینے سے وہ لیپس ہو گیا تھا ابھی بہت زیادہ پریشانی تھی اندور پولیس نے تین بائک چوروں کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے بکڑے گئے تینوں چور بیتے لمبے سمیے سے ناکیول اندور بلکہ دیواز اور اجین میں بھی چوری کی وارداتوں کو انجام دے رہے تھے پولیس کے مطابق پوچھتاج میں چوروں نے انہیں شہروں میں بھی بائک چوری کی وارداتوں کو انجام دینے کی بات قبول کی ہے ساتھی یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ ان چوروں کے ٹارگٹ پر خاص طور پر بولٹ ہوا کرتی تھی کیونکہ بولٹ ان دنوں یواؤں میں خاصی لوگ پریے ہیں اور اسے بیشنے پر زیادہ رقم بھی ملتی ہے اس لیے چوروں سے ہی ٹارگٹ کیا کرتے تھے تینوں بائک چوری کرنے سے پہلے بقائد ریکی کرتے تھے اور پھر موقع پاتے ہی بائک چوری کر فرار ہو جاتے تھے پولیس پکڑے گئے تینوں چوروں سے پوچھتاج میں جھٹی ہوئی ہے امید کی جا رہی ہے کہ پوچھتاج میں چوروں سے اور بھی کئی وارداتوں کے خلاصہ ہونے کی امید ہے اندور کے بھاگیرت پرانالے کے پاس ایک بورے میں سر کٹی لاش ملنے سے سنسنی فیل گئی بورے کو سب سے پہلے پاس سے گسر رہے لوگوں نے دیکھا اور جب بورے کو کھولا تو ان کے خوش اڑ گئے بورے میں بند ایک سر کٹی لاش پڑی ہوئی تھی خوفناک بات تو یہ ہے کہ لاش کے ہاتھ اور پیر پھیک آئے اب تھے جس کے بعد لوگوں نے تورنت گھٹنا کے بارے میں پولیس کو سوچنا دی پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر ماملے کی تفتیش شروع کرتی ہے شف کو دیکھ کر آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ لاش قریب ایک دن پرانی ہے اور کسی نے بڑی ہی بیرہمی سے ہتیا کرنے کے بعد سر اور ہاتھ پیر کٹ کر باقی بچے ہوئے دھڑ کو بورے میں باندھ کر نالے کے پاس لا کر فیک دیا ہے مرتے کی عمر چودہ سے بیس سال کے بیچ ہونے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے ابھی تکی شناکت نہیں ہو پائی ہے کہ لاش کس کی ہے پولیس مرتے کی پہچان کرنے کی کوشش کر رہی ہے چندوارہ کے عمروارہ میں ایک دردناک سڑک حادثے میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی حادثہ اس وقت ہوا جب ایک تیز رفتار ٹرک آنین فرد ہو کر سڑک کنارے خانہ بنا رہے تین لوگوں کو کچھلتا ہوا ایک دھابے میں جا کھوسا کھٹنا کے وقت دھابے میں بھی تین لوگ موجود تھے جو ٹرک کی چپیٹ میں آگئے جسے موقع پر پہنچی پولیس نے کڑی مشکت کے بعد کھلوا دیا ان دور میں سکول بس کی ٹکر سے بائیک سوار ایک ٹھیکے دار کی موت ہو گئی گھٹنا گاندھی نگر چھیت رکی ہے جہاں بائیک سے جا رہی ہیرہ لال کو ایک سکول بس نے ٹکر مار دی جس سے ان کی گھٹنا ستھل پر ہی موت ہو گئی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور شف کو پوس موتم کے لئے اسپطال بھیجوائیا ٹکر مارنے والی بس سنشائن سکول کی بتائی جا رہی ہے فیلحال پولیس ماملے کی چانچ کر رہی ہے ساگر میں لمبے سمیے بعد ایک بار پھر نگر نگم نے سڑا کنارے اتھیکرمن کر لگایا جا رہا ہے اوید ٹپرو کو ہٹانے کی کاربائی کی نگر نگم کا امبلا پولیس بل کے ساتھ سیویل لائن علاقے میں اتھیکرمن ہٹانے پہنچا اور کچھ ہی گھنٹوں میں درجنوں ایسی گمچھی اور ٹپرو کو اکھاڑ فیکا جو اوید اتھیکرمن کر بنائی گئی تھی اس دوران ایس پی آفیس سے سیویل لائن جانے والے راستے پر یاتیات میں ارچن بن رہے ایک پیر کو بھی نگم نے امبلا نے جیسی بی کی مدد سے کھاڑ دیا اتھیکرمن ہٹانے کس کاربائی کہ دوران کچھ ٹپرے اور گمٹھی مالکوں نے نگم کی عملے سے ٹپروں کو ہٹانے کیلئے کچھ دن کی محلت بھی مانگی لیکن ان کی سنبائی نہیں کی گئی کئی لوگوں نے نیتاؤں کا سہارہ لینے کی بھی کوشش کی لیکن ان کی بھی ایک نہیں سنی گئی جبلپور میں مدن محل ریلوے سٹیشن کے پاس ریلوے اس ٹھے کو دیکھ کر آپ سہج اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جلد ہی کچھرہ ریلوے ٹریک پر بھی پہنچ جائے گا جس سے گندگی اور زیادہ فیلے کی وہیں دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ باؤنری وال توڑی گئی ہے اس سے ہی کچھ دوری پر بیتے دنوں ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی اور آشانکہ جتائی جا رہی ہے کہ بدماش باد میں یہی سے بھاگے ہوں گے اوشانگ باد میں جلہ نیرواشن ادھیکاری نے ای وی ماشین اور وی وی پیٹ ماشین کا لائف ڈیمسٹریشن کاری کرم آجت کیا بی ایس نیل جراہے پر جلہ نیرواشن کے ماسٹر پرینروں نے جنتا کو ای وی ای وی پیٹ ماشین کا لائف ڈیمسٹریشن دکھایا اس دران گرامین چھیتروں کے الگ الگ ستھانوں پر جا کر اس کا پرچار پرسار کیا گیا اور لوگوں کو ووٹ ڈالنے کیلئے چاک روپ کیا گیا کھنوا میں ونمانی سرجن پیٹ کی اور سے شکشہ ود جگرنات پرسات چوبے ونمالی کی سمرتی میں ایک ویاکھیان مالا کا ایو جن کیا گیا اس ویاکھیان مالا میں فلم ابھی نیتہ آشتوش رانہ بھی شامل ہوئی اس دران آشتوش رانہ نے ہماری سنسکرٹی اور سمیہ پر بیباگی سے اپنے وچار رکھ آشتوش کو میلا کرنے میں بھاشا کی پردوش کا بڑا ہاتھ ہے کیونکہ جب بھاشا کا شرن ہوتا ہے تو ہمارے آشتوش رانہ نے کہا کہ وہ سوش میڈیا کو خراب نہیں مانتے کیونکہ یہ ٹھیک بندوق اگر کسی جوان کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ ہمیں سرکش کا حساس موسیقی